موسیقی فقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل صدق اللہ العظیم عزیز بزرگو رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے اور لوگ اپنی مال کی زکاة ادا کرنے والے ہیں لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ زکاة کے اعتبار سے کچھ موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں مسائل کے اعتبار سے کہ کس پر زکاة واجب ہے کتنی واجب ہے کس کو دینی ہے کس طریقے پر نکالنی ہے بہت ساری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ زکاة کے معاملے کے اندر ہم کنفیوزن کا شکار ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر زکاة واجب نہیں ہے حالانکہ ہوتی ہے بعض مرتبہ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے بہت تفصیلی بات بیان نہ کرتے ہوئے میں اصول آپ کے سامنے بیان کر دوں تو اس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر اللہ نے رکھی ہے اس میں سے زکاة بہت اہم چیز ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا ہے گویا اس نے اسلام کا اہم رکن ادا نہیں کیا وہ کس موسے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے زکاة بہت خوش دلی کے ساتھ ادا کرے کتنی ہیں میں انشاءاللہ آگے ذکر کرتا ہوں اچھا زکاة نکالنے کے فائدے اتنے زبردست ہیں کہ حدیث میں ہم غور کرتے ہیں تو اللہ اس مال کی حفاظت فرما لیتے ہیں جس مال میں سے زکاة کو نکال لیا گیا ہے یا جس کا مال ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں لہذا عزیز بزرگو زکاة ادا کرنی ہے حساب کر کے ادا کرنی ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے گنی تو نہیں ہے لیکن زیادہ ہی نکلے گی بھئی آپ نے گنی نہیں ہے تو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ زیادہ ہی نکلیں گے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سونا گن لیا چاندی گن لیا کیش گن لیا اور اس کے علاوہ کچھ سٹاک وغیرہ ہے وہ گن لیا ہے لیکن دوسری ایسی بہت ساری چیزیں جو گننے کی باقی رہ جاتی ہیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان پر زکاة واجب نہیں ہے وہ نہیں گینی اور آپ نے یہ چیزیں گن کر زیادہ نکالی اس کے باوجود آپ نے پوری زکاة ادا نکالی پوری نکالی نہیں ہوتی ہے لہذا پکڑے اس کے اوپر سب سے پہلے زکاة واجب کس پر ہے صاحب نصاب پر زکاة واجب ہے اب صاحب نصاب کون ہے تو آج کے دن کے حساب سے ہی میں بتا دوں آپ کو کہ آج کے دن اگر کسی کے پاس اکتالیس ہزار چار سو چھپن روپے ہیں بہت آسان حساب اکتالیس ہزار چار سو چھپن یا سمجھ لیے ساڑھے اکتالیس ہزار روپے اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آج کے وقت میں صاحب نصاب ہے یعنی مالدار شریعت جس کو کہتی ہے تو وہ کیوں ایسا ہے دیکھیں شریعت میں دو نصاب مقرر کیے ہیں دو نصاب ایک ہے سونے والا نصاب اور ایک ہے چاندی والا نصاب سونے والے نصاب کے لیے شتیانسی گرام سونا ہونا ضروری ہے اور چاندی والے نصاب کے لیے چھے سو تیرہ احتیاطاً چھے سو تیرہ گرام چاندی ہونا ضروری ہے اگر یہ دو طرح کی چیزیں آپ کے پاس ہے تو اس کے وزن یعنی اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے کیش بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے کاروبار بھی نہیں ہے تجارت کیا سامان بزنس کا سامان بھی نہیں ہے صرف سونا ہے تو پھر پورا 87 گرام ہونا ضروری ہے صرف چاندی ہے تو پوری 612 گرام ہونا 613 گرام ہونا ضروری ہے لیکن تھوڑی چاندی ہے تھوڑا سونا ہے کچھ پیسے پڑے ہیں بینک میں کچھ گھر میں پڑے ہیں کچھ کاروبار میں ہیں اب یہ سب طلا کی چیزیں انسان کے پاس ہو گئی اب کیا دیکھیں تو اب دیکھیں سونا یا چاندی کی قیمت جو بنتی ہے سونا کی قیمت اگر دیکھنے جاوے تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے پچاس ہزار روپے کا بھی اگر دام ہو تو سالے چار لاکھ روپے کے آس پاس بن جائے گی تو یہ ایک نساب ہوا اور ایک دوسرا نساب ہے وہ چاندی والا اس کی قیمت میں نے بیان کر دی آپ کو کہ تقریبا سالے اکتالیس سالے اکتالیس ہزار روپے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نساب ہے تو پہلی بات تو یہ کلیر کے کس پر واجب ہیں تو صاحب نساب صاحب نساب کون جس کی ملکت کے اندر ساڑی اکتالیس ہزار روپے ہیں ایک بات تو یہ واضح ہو اچھا نکالنی کب ہے تو سب سے پہلے مالدار ہونی کے بعد اتنے پیسے آنے کے بعد سال جب گزر جاوے گدشتہ رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ کے پاس یہ سال کے طور پر تیس ہزار روپے تھے یہ پہلے تیس ہزار روپے یعنی تھوڑی چاندی ہو بیس پچیس گرام کے آس پاس کچھ پیسے پڑے ہیں چھوڑا موڑا کاروبار کر رہے ہیں اور وہ سب بلا کے تیس ہزار تھے پہلی رمضان کو اب یہ رمضان آیا تو وہ تیس ہزار ایماؤنڈ بڑھ کر وہ پچاس ہزار کے قریب ہو گئی تو اب ایسی شکل کے اندر آپ صاحب نساب تو ہو گئے لیکن صاحب نساب ہونے کے بعد پھر آپ کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے اب پچاس ہزار کے بعد آئندہ سال ایک رمضان آوے اور پھر آپ کے اوپر ایک سال گزر جاوے تو آپ کے اوپر مال کی زکاة نکالنا واجب ہے یہاں رکر میں ایک اور بات سمجھا دوں ایک مرتبہ مالدار ہوا اور ایک مرتبہ سال گزر گیا تو اب ہر سال اس پر زکاة واجب ہے اگر ہر سال وہ مالدار رہتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے یہ کنفیوزن کو نکالنے کی ضرورت ہے جیسے مثال کے طور پر ایک تاریخ کو اگر کوئی زکاة نکالتا ہے اور شابان کے آخری دنوں میں کوئی جگہ خریدی کوئی پلوٹ خریدہ سونا خریدہ اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو سال گزرا کہاں اس کے اوپر ابھی تو دس دن پہلے تو لی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے ایک مرتبہ آپ مالدار ہو گئے مالدار ہو جانے کے بعد ہر سال آپ پر زکاة نکالنا واجب ہے تو یہ دوسری بات آپ کے سامنے میں نے واضح کر دی ہے کہ زکاة سال گزرنے کے بعد کیسے نکالنی تیسری بات آپ یہ ذہن میں رکھے اب اگر میں بہت ساری چیزیں بیان کروں گا تو بات پوری فیل جائے گی آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں اس کے لیے دو طریقے کی آپ لسٹ بنا لیزی آپ کے جیسے عام طور پر ہم کاروبار میں بھی بناتے ہیں کریڈٹ اور ڈیوٹ زکاة میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے جو چیزیں آپ کی ملکت میں ہیں آپ کے پاس ہیں آپ کی لینے کی بنتی ہے وہ سب کے سب کریڈٹ میں آئے گی یعنی سب جمع میں آئے گی وہ سب کے سب پر نکالنا واجب ہے جو چیزیں آپ پر ادھار ہے دیوہ ہے قرضہ ہے یا اسی طریقے سے دینے کے باقی ہے تو وہ سب کے سب جو آئے گی وہ سب ادھار میں جائے گی مائنس ہوگی یہ دو طرح کی آپ چیزیں بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی جس کے لئے میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تو بہت آسانی ہو جائے گی سب سے پہلے آپ یہ لکھ لیجئے کہ سونا آپ کے پاس کتنا ہے دس گرام بیس گرام ایک تولہ پانچ تولہ وہ سونا لکھ کے آپ نے رکھ دیا بھئی اتنا تولہ ہے اس کی قیمت سائیڈ میں لکھ دی نمبر ایک نمبر دو آپ یہ چیز لکھ لے ہوئے کہ چاندی آپ کے پاس کتنی ہے وہ جس شکل میں بھی ہو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے پہرنے کے زیورات جو ہوتے گہنے جو ہوتے ان پر زکاة واجب نہیں ہے سونا چاندی جس پوزیشن میں ہو جس شکل کے اندر ہو اس پر زکاة واجب ہے پہلے سونا لکھ لے ہوئے پھر چاندی لکھ لے ہوئے کتنی ہے اس کے بعد روکڑ کیش رکم آپ کے پاس کتنی ہے اور وہ جس وجہ سے بھی آپ کے پاس پڑی ہے جیسے میں اس کے بارے میں ایک بات واضح کر دوں اب یہ ایک مہینے کے بعد حج کی سیزن شروع ہوگی کسی نے دس لاکھ روپے حج کے رکھیں مجھے حج میں جانا ہے خود کے لاکر میں رکھیں ٹور والے کو آپریٹر کو ٹور آپریٹر کو سوپے نہیں اس کے حوالے نہیں کیے اس کے لاکر میں یا اس کے بینک اکاؤنڈ میں رکھے ہوئے ہیں تو اس کی زکاة نکالنی پڑے گی دو مہینے کے بعد مکان کھلوانا ہے تعمیر کروانا ہے اس کی نمت کے پیسے میں نے رکھے کہ مکانی بنانا ہے مجھے اس سے اس پر زکاة واجب ہے آپ کو نکالنی پڑے گی ایک مہینے کے بعد بیٹی کی بیٹی کی شادی ہے اس کے لیے پیسے جمع کر کے بھیگی کر کے رکھے ہیں ان سب رقم کے اوپر زکاة واجب ہوگی یعنی کیش جس شکل میں بھی ہو اس کے اوپر زکاة واجب ہوگی وہ آپ کی کیا نیت ہے آپ آئندہ کرنے والے ہیں آپ کی ملکت میں آپ کے قبضے میں آپ کی مالیت میں وہ چیز بولا رہی ہے تو اس کے اوپر زکاة واجب ہے تین چیزیں ہوگئی چوتھی چیز آپ کو یہ لکھنی ہے بینک بیلنس وہ جس وجہ سے بھی آپ کے پاس جمع ہوا ہو آپ کے بینک میں اس کے اوپر زکاة واجب ہے اسی طریقے سے ادھار یا امانت کے طور پر کسی کے پاس کوئی رقم آپ نے رکھی ہے کسی کو آپ نے ادھار دیئے کسی دوست کو کاروبار کی ضرورت تھی کسی رشتہ دار کو کوئی چیز خریدنے کی ضرورت تھی آپ نے لاکھ روپے ان کو ادھار دے دیئے وہ ادھار جو آپ نے دیئے ہیں اس کی زکاة آپ کو نکالنی پڑے گی آپ کے کوئی چیز تھی آپ کے کوئی سونے تھا آپ کا کوئی زیورات تھے آپ کے کوئی پیسے تھے آپ نے امانت کے طور پر کسی کے پاس رکھوا دیئے اس کی زکاة نکالنا آپ پر واجب ہے یہ چار چیزیں ہو گئی سونا چاندی کیش رقم بینک بیلنس اور پانچویں چیز ادھار یا امانت چھٹی چیز وی سی جو آپ بھرتے ہیں چٹھی وغیرہ جو وی سی وغیرہ یا اسی طریقے سے پولیسی وغیرہ جو بھرتے ہیں اب ہفتے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انشورنس پولیسی ہو فکس ڈیپوسٹ ہو بینک کے بانڈز ہو بچت کے سٹیفیکٹ ہو کوموڈیٹی ہو یہ ساری کے ساری چیزیں جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو زکاة تو اس پر نکالنی پڑے گی یہ جائز نہیں ہے یہ لینا یہ کروانا جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی کے ذمہ میں یہ چیزیں ہیں کسی نے فکس ڈیپوسٹ کروا کے رکھی کوموڈیٹی کسی نے کیا ہوا ہے یا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص نے انشورنس پولیسی لی ہے اب جائز نہیں ہے لیکن جتنی بھر چکا ہے جتنی ہو چکی ہے اس پر زکاة نکالنی پڑے گی اس کو مجھے ذہن میں رکھیا تو خیر چھٹی چیز یہ ہے کہ ویسی آپ نے جتنے ہفتے آپ نے بھر دیئے ہیں پولیسی جتنی آپ نے بھر دیئے ہیں ان تمام کو آپ کو گننا پڑے گا اور وہ بھی آپ سائیڈ میں لکھ دیجئے ابھی میں وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جن کی جن کی زکاة واجب ہے نکالنی چھیں باتیں ہو گئی ساتھوی پہہ جمراہ میں گئے تھے یا کوئی فورن وغیرہ میں رہتا ہے تو اس کے پاس کچھ یو ایس ڈالر یا کوئی اور ڈالر اس کے پاس جمع ہو گئی یا ریال اس کے پاس کچھ رکھ کے ہوئے ہیں تو وہ ریال وہ ڈالر اور اس کو بھی آپ کو گننا پڑے گا کہ وہ کتنے ہیں اس کے اوپر بھی زکاة واجب ہوگی ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسے تو ایسے تو ہم تو حج میں جائیں گے عمرہ میں جائیں گے تو واپ رہیں گے فورن جائیں گے تو واپ رہیں گے وہ پیسے کو تو کہاں ہمیں ہاتھ بھی لگانے نہیں وہ پیسے کرنسی ایک طرح کی وہ اس کو بھی آپ کو گننا پڑے گا ساتھ باتیں ہو گئی آٹھوی بات یہ ہے کہ کاروبار کا مال یعنی آپ بزنس کر رہے ہیں جس چیز کا بھی آپ کا بزنس ہے جس چیز کا بھی وہ مال کی بیچنے کے اعتبار سے جو قیمت بنتی ہے اس کو آپ گن کے رکھ دیجئے مثال کے طور پر کرانی کی دکان ہے تو آپ ایک رمضان کو پورا کلوزنگ کر لیے پورا گن کے رکھ دیجئے کہ کتنا سامان اپنے پاس بھرا ہوا ہے آپ کپڑے کا تجارت کرتے ہیں تو شٹاک پورا کے پورا جو بیچنے کا ہے وہ گن کے رکھ دیجئے آپ کوئی اور چیز کا کام ایک اصول ذہن میں رکھیں جس چیز کو اس نیت سے خرید آئے کہ اس کو بیچنا ہی ہے یہ اصول ذہن میں رکھیں جس چیز کو اس نیت سے خرید آئے کہ اس کو بیچنا ہی ہے وہ سامان تجارت وہ بزنس کا مال ہو گیا وہ بزنس اور ویپار کے لیے وہ چیز بن گئی ہے اس کو زکاة کے اندر آپ کو گننا پڑے گا سامان تجارت اسی کو تو کہتے ہیں تو اس کو آپ کو زکاة کے اندر گننا پڑے گا کس احتوار سے گنیں گے تو بیچنے کے احتوار سے جتنے میں آپ بیچنے والے ہیں اس کے علاوہ اب اس اصول کو جب میں نے سامنے رکھا تو اس میں پروپٹی بھی آ گئی ہے اور اسی طریقے سے پلوٹ وغیرہ بھی آ گئے ہیں کہ جس کو آپ نے انویسٹ کی نیت سے خرید آئے بس آپ نے تو ان سب چیزوں کو آپ نے گن لیا ہے اور آخری چیز شیر بزار کے جو شٹوک اگر آپ نے لے کر رکھے ہیں تو آپ کی جس دن زکاة نکالنے کی تاریخ ہے اس دن آپ پورا کلوزن کر دیجئے پورا گن کے رکھ دیئے کہ بھئے اتنے شٹوک ہیں اور اس کی مارکٹ ویلیو آج اتنی ہو رہی ہے وہ آپ نے گن کے رکھ دیئے یہ سب چیزوں کو آپ نے گن لیا مثال کے طور پر اور سب کی قیمت پانچ لاکھ روپے بنی ہے یہ سب گنہ آپ نے اور یہ سب چیزوں کی شونہ چاندی کیش بینک بیلنس ادھار کسی کو دیا ہے امانت رکھی ہے ویسی وردی ہے اگلگ الگ طرح کی کرنسی آپ کے پاس پڑی ہے کاروبار کا مال ہے بیشنے کے نیے سے پروپورٹی وغیرہ خرید یہ شیر بزار یہ سب گنہ پانچ لاکھ روپے بنے اب یہ آپ نے گن کے رکھ دیا اب اس میں سے کچھ چیزیں جو آپ کو مائنس کرنی ہے یعنی اس کے اندر سے نکل جائے گی جو آپ مائنس کر سکتے ہیں ٹوٹل ملکت میں سے جیسے ایک تو کرز آپ کے ذمہ ہے کرزہ ہے آپ کے ذمہ یعنی کسی سے آپ نے ادھار لیے جائے ایک لاکھ روپے مثال کے طور پر اور وہ کرزہ آپ کے ذمہ میں ہے تو وہ کرزہ آپ نے لکھ دیا ایک چیز دوسری چیز کاروبار آپ کر رہے ہیں ویپاریوں سے آپ کے لیندین ہے اور کسی کی تیس ہزار دینے باقی ہے کسی کے دس ہزار دینے باقی ہے کسی کے پچاس ہزار دینے باقی ہے وہ سب آپ دیوے گن کے رکھ دیجئے یہ دو چیزیں آپ نے گن لی تیسری چیز کسی بھی جگہ سے کوئی بھی چیز آپ نے ادھار لی ہے مثال کے طور پر کنانے والے سے کوئی چیز ادھار لی ہے کسی اور جگہ سے کوئی چیز ادھار لی لی ہے تو وہ بھی آپ کے ذمہ میں دینا یہ چیز واجب ہے لیکن ابھی آپ نے دی نہیں ہے تو یہ سب کے سب مائنس میں بولائیں گے اس کو بھی آپ گن کے رکھ دیجئے بیوی کا مہر اگر نہیں دیا ہو وہ واجب معاف کب بیوی نہیں ہوتا ہے دینا ہی پڑے گا اگر وہ بھی نہیں دیا تو اس کو بھی گن لیجئے اسی طریقے سے آپ کی زکاة نکالنے کی تاریخ مثال کے طور پر آ گئی ایک رمضان اور ابھی لائٹ بیل آ گیا تھا ایک مارچ کو مثال کے طور پر اور ابھی تک وہ بھرا نہیں ہے لائٹ بیل دس ہزار کے لگ بگ آیا تھا اس کو بھی آپ مائنس میں لکھ دیجئے اسی طریقے سے اگر گیس کی لائن چل رہی ہے اور اس کا بیل آ گیا تھا لیکن ابھی وہ بھرا نہیں ہے اس کو بھی آپ گن کے رکھ دیجئے فون کا بیل آپ کا باقی تھا ابھی بھرا نہیں ہے اس کو بھی آپ مائنس میں گن کے رکھ دیجئے پانی کا بیل وغیر آتا ہے تو اس کو بھی آپ گن کے رکھ دیجئے دودھ آپ کرزے سے لے کر آتے ہیں یہ سب کے سب آپ کے ذمہ میں قرضے کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں پانچ باتیں ہو گئی اسی طریقے سے ایسے چیزیں جو آپ کو دینا باقی ہے جیسے مثال کے طور پر مکان کا کرایا ہے گوڑاؤن کا کرایا ہے فیکٹری کا کرایا ہے جو آپ کو دینا باقی ہے تو یہ بھی مائنس میں آپ لکھ کے رکھ دیجئے پھر اس کے بعد اگر آپ فیکٹری وغیرہ چلاتے ہیں کاروبار ہے اور آپ کو مثال کے طور پر ایک تاریخ کو پگار کرنا تھا سب کو سیلری دینی تھی لیکن نہیں دی اور آپ نے سوچا کہ مہینے کے اینڈ میں دوں گا اور اسی بیچ میں آپ کی زکاة نکالنے کی تاریخ آگئی تو وہ جتنا بھی پگار ہے وہ بھی آپ لکھ کے رکھ دیجئے وہ بھی مائنس ہوگا یہ چیز بھی مائنس ہوگی اس کے علاوہ کرانے کے جو بل وغیرہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں آپ کے ذمہ میں دینا واجب ہے جتنی چیزیں آپ کے اوپر جو واجب بنتی ہے جس کو دینا واجب ہے وہ سب کے سب مائنس میں آپ لکھ کر رکھ دیجئے مثال کے طور پر پہلے نمبر کی چیز جو ہم نے گینی ہے وہ پانچ لاکھ روپے ہوئی اور دوسرے نمبر کی جو چیز گینی ہے وہ مثال کے طور پر تین لاکھ روپے کے قرضے کے اندر ہے تو پانچ میں سے تین یہ مائنس ہو جائے گی باقی جو دو لاکھ جو بچے ہیں اس پر آپ پر زکاة نکالنا واجب ہوگی پانچ ہزار روپے ایک لاکھ کے اوپر پچیس سو روپے یعنی دھائی فیصد کے اعتبار سے زکاة نکالنی ہے دھائی فیصد کے اعتبار سے صرف دھائی فیصد شریعت نے یہ کہا ہے کہ دھائی فیصد زکاة نکالو تو دو لاکھ کے اوپر پانچ ہزار روپے یہ بہت آسان ہے حساب ہے اب میں شرائط مسائل الگ الگ چیزیں بیان کرو تو بات دو یہ سیدھا سٹھ حساب کہ ایک فارم تیار کر لی گئے ان میں یہ سب چیزیں لکھ لی گئے اور اس کے نیچے یہ مائنس کر کے رکھ دیئے ایک مسئلہ بہت زیادہ زبان زدہام ہے دیکھئے زکاة صدقہ اسی طریقے سے نفلی صدقہ واجب صدقہ اور لیلہ یہ سب جو پیسے انسان جب اپنی کھیسے میں سے نکالتا ہے اور کسی کو دیئے تو یہ اللہ کی رضا کے واسطے دیتا ہے ایک بات دوسری بات اس سے واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے مثال کی طرح آپ نے زکاة دی تو آپ کو واپسی کی کوئی امید نہیں ہے ظاہر سی بات ہے لیلہ آپ نے کوئی رکم دی تو آپ کو واپس ملیں گے یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مسئلہ کو سمجھئے آج کل بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں میں نے ایک کو دس ہزار روپے کرزہ دیا تھا ایک سال پہلے اب وہ دیتا ہی نہیں ہے مجھے پچاس ہزار روپے زکاة نکالنی ہے تو کیا وہ کرزہ جو اس سے لینے کا باقی منتا ہے وہ میں سیدھا سیدھا مائنس کرلو دس ہزار میں جائز نہیں ہے نہیں کر سکتے آپ مائنس سیدھا سیدھا کرزے میں مطلب یعنی زکاة میں گن لے وے ایسا نہیں کر سکتے زکاة صدقہ لیلہ یہ رقم ایسی ہے پیسہ دیتے وقت نیت دوگی اس نیت کا اعتبار تھا وہ پیسہ جب آپ نے دیا تھا وہ کرزے کی نیت سے دیا تھا وہ زکاة صدقہ لیلہ وغیرہ کی نیت سے نہیں دیا تھا اور اب آپ اس شکل کو زکاة میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ درست نہیں ہے اس چیز کو ہم خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ سیدھا زیدھا گن لے وے بس کہ گن لے وے کہ وہ زکاة دینا بات ٹھیک یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے زکاة کے اعتبار سے ذکر کی ایک اور بات مجھے جو ذکر کرنی ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی اللہ نے زکاة کے آنٹھ مصرف قرآن میں بیان فرمائے ہیں جو میں نے پڑا یہ آٹھ جگہ ہیں جو زکاة میں دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں زکاة کا مقصد کیا ہے زکاة کا مقصد کیا ہے اور دوسری چیز زکاة میں کم چیزوں کی ادائیگی کی ریائز ضروری ہے یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں آٹھ جگہ ہیں جہاں پر زکاة انسان نکالتا ہے ان آٹھ جگہوں کے اندر ایک جگہ تو جو ہیں وہ فقیر کو دینا ہے یعنی گریب دوسرا ہے مسکین بہت زیادہ گریب دو باتیں ہو گئی تیسرا ہے جو زکاة پر عامل ہے یعنی زکاة پر کام کرنے والے جو مصرف پہلے ہوا کرتا تھا کہ صحابہ اور ان کے دور کے اندر یعنی جو زکاة کی تقسیم کا کام انجام دیتے تھے بیت المال ہوا کرتا تھا اور پورا ایک نظام چلا کرتا تھا اس نظام کو سنبھالنے کے لئے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کو عاملین زکاة کہتے تھے ایک تو وہ مصرف اس کے علاوہ ایک مصرف ہوتا تھا مولفتِ قلوب کچھ وہ لوگ ہوتے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے اگر ان کی مال کے اعتبار سے مدد کر دیتے تھے تو وہ اسلام پر جم جاتے تھے اگر نہیں کرتے تھے وہ اسلام چھوڑ دیتے تھے ان کا دل رکھنے کے لئے ان کی زکاة سے مدد کی جاتی تو یہ مصرف بھی پہلے تھا تو قرآن میں اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے مولفتِ قلوب اور اس کے علاوہ غلام ہے مقروض ہے اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور مسافر یہ آٹھ لوگ ہیں زکاة جن کو دینا ضروری ہے اور واضح ہے یہ آٹھ لوگ ہیں اب ان آٹھ لوگوں کے اندر پانچ لوگ تو وہ ہے جن کا مقصد غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے کیسے مثال کے طور پر فقیر ہے مسکین ہے غلام ہے مقروض ہے اور مسافر ہے یہ پانچ لوگ یہ جو غریبوں کی لسٹ میں آتے ہیں یہ پانچ لوگ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اب رہے باقی تین لوگ ایک ہے مولفتِ قلوب اور ایک ہے مجاہد فی سبیل اللہ اور ایک ہے آمیلینِ زکاة پہلے تین کو دینے کا پہلے پانچ کو دینے کا مقصد تو کیا ہے وہی غریب کی مدد یہ زکاة کا مقصد ایک بات دوسرے جو تین ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے مولفتِ قلوب یعنی وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کو بھی دیا جاتا تھا بھئی ان کو کیوں دیا جاتا تھا وہ غریب تو ہے نہیں لیکن ان کو کیوں دیا جاتا تھا ایک بات آمیلینِ زکاة جو زکاة پر کام کرنے والے تھے ان کو بھی دی جاتی تھے زکاة میں سے رقم بھئی ان کو کیوں دیا جاتا تھا یہ دو لوگ ہو گئے اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان تینوں کو دینے کا مقصد جو ہوتا تھا وہ صرف اور صرف دین کا جو نظام ہے وہ باقی رہے اللہ کا کلمہ بلند ہو اور لوگوں تک صحیح معنی میں دین پہنچے ورنہ اگر یہ تین لوگ اپنی جوابداری ادا کرنا چھوڑ دے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کرنا چھوڑ دے ہوئے تو دین مضبوطی طور پر لوگوں تک نہیں پہنچے گا لہذا ضرورت تھی اس وجہ سے کہ زکاة کو ان کو بھی دی جاوے یہ جو میں نے چھوٹی سی تمہید جو میں نے قائم کی اس کو قائم کرنے کا میرا ایک مقصد ہے ایک بات کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگا ہے یا تو جان بوچ کر یا بے خبری میں وہ یہ ہے کہ مدارس کے سفرہ میں رمضان آیا تو اتنے سارے سفیر مدرسوں سے آتے ہیں اور اللہ رحم کرے بعض لوگ اپنی زبانوں سے گلت گلت الفاظ بھی ان کے لئے استعمال کرتے ہیں دل میں ڈر پیدا کرنا چاہیے اس تعلق سے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں بہت تفصیلی طور پر تو میں ذکر نہیں کروں لیکن دین کی سربلندی کے لئے جو رول اور جو کردار مدارس نے ادا کیا ہے اب دیکھیں تعلیم کے اعتبار سے دنیا میں بہت لوگوں کے کوششے ہو رہی ہے بھئی دنیاوی اعتبار سے کوئی انجینئر بندا ہے ڈاکٹر بندا ہے ان کی فی سے دیکھیں لاکھ لاکھ نہیں پچاس پچاس لاکھ روپے ان کی فی ہے اور وہ پھر فارغ ہونے کے بعد بڑی بڑی موٹی موٹی فی سے وصول کرتے ہیں اور بہت تغلہ کماتے بھی اس کے اعتبار سے لیکن مقصد کیا ہے صرف دنیا لوگوں کا جس دور کے اندر ہندوستان میں اسلام ایک اپنے عروض کے اوپر تھا مسلمانوں نے بڑی زبردست اس میں حکومتیں کیے انگریز جس وقت آیا اور اس کو یہاں سے جب بھگایا گیا ہے تو جاتے جاتے جہاں اس سونے کی چڑیا کے پر اور بازوں کو اس نے نوچا ہے وہیں پر اس ہندوستان میں اس نے خاص یہ کوشش کی یہاں کے رہنے والے وہ ذہنی یہ جسمانی اعتبار سے ہندی مسلمانی انڈین کہلائے لیکن ان کے ذہن و دماغ جو ہو وہ یورپی کلچر کے ہو جاوے ہیں ان کے ذہن و دماغ کے اوپر مغرب سوار ہو جاوے اس دور میں جب بزرگوں نے یہ فکر کو یہ سوچ کو دیکھا تو مدارس کا جال ہندوستان میں فیل آیا دارلوم دیوبن کا قیام عمل میں آیا اور اس کے بعد ہزار اور لاکھوں کی تعداد کے اندر بے شمار مدارس پوری دنیا کے اندر اللہ نے قائم کروا دیے جتنی بھی تحریک اٹھی ہے چاہے وہ مغرب کے خلاف ہو یہودیوں کے خلاف ہو عیسائیوں کی سازشوں کو روکنے کی کوشش ہو ملک کے اندر جب بھی کوئی حالات آئے سب سے پہلے اگر ان سب چیزوں کا سامنا اگر کسی نے کیا ہے تو وہ مدارس نے کیا ہے حکومتی پاور میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ اپنے مفاد کو وصول کرنے کے لیے آپس کی ساتھ گانٹ لیکن حقیقت میں اپنے مفاد کو بھی پیچھے رکھ دیا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کسی بیان کو پیش کرنے کی وجہ سے کسی مدرسے پر پابندی لگ گئی کسی چیز پر حالات پیش آگئے اس کے باوجود انہوں نے دین اسلام کی خاطر یہ سب چیزوں کو برداشت کیا لکھا ہے کتابوں کے اندر اللہ منوشہ کشمیر رحمت اللہ یلی کے بارے میں قادیانی حضرت اس چیز میں شرکت کر رہے ہیں کہ میں کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا مو دکھاؤں گا کہ جب ایک شخص اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہو تو میں نے اللہ کی نبی کی ختم لبوت کیلئے میں نے کیا کوشش کی تو بستر مرگ پر بیماری کے ایام میں لیٹے ہوئے لیکن دوڑو کہاں سے یہ فارق تھے اللہ منوشہ کشمیری کو کس نے پیدا کیا مدرسے نے پیدا کیا مدرسے نے دیا ہے تو یہ مدرسے کا ایک کردار ہے آج بھی جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں اس تحریک کے اندر اگر آگے وانی اگر کسی کے ہاتھ میں اگھتی ہے تو وہ مدارس ہیں لہذا جب مدارس کے سفرہ جیسے نظر آ رہے ہیں بہت خوشدیلی کے ساتھ ادا کرے ڈاکٹر یوسف القرزاوی مصر کے بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم ہندوستان تشریف لائے بڑی عجیب بات انہیں نے نقل کی ہے کہ ہندوستان میں بہت ساری باتیں تو عجیب دیکھی ہے لیکن سب سے بڑی عجیب بات جو دیکھی ہے ہندوستان کے اندر وہ یہ ہے یہاں کے سارے مدارس جو چلتے ہیں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پیسوں سے چلتے ہیں حکومت کی ایک روپے کی مدد نہیں ہے اور یہ بہت بڑی زندی کرامت ہے ہندوستانی مسلمانوں کی بہت بڑی کرامت ہے اس لئے عزیز بزرگو بعض مرتبہ سفرہ کو پریشان کرنا ان کو برا بھلا کہہ دینا ان کو انتظار کروانا یا ان کو کسی بھی جان بوچھ کر تکلیف پہنچانا دیکھئے اس میں بہت سارے مفسر بھی ہوتے ہیں محدث بھی ہوتے ہیں اللہ والے بھی ہوتے ہیں حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں لہذا ان کا عدب اور احترام کرنا ہمارے ذمہ جو ترتیب سہولت والی ہم ان کے لئے بنا سکتے ہیں وہ اس کی ہم کوشش کریں گے یہ تو اللہ کا احسان ہی آتے ہیں اگر یہ نہ آئیں تو ہماری زکاة ہو کہ مسرف زکاة ہو کے صحیح رخ پر پہنچانا دین کی سربلندی کے لئے ہماری زکاة دینا کسی گریب کو دی رشتہ دار کو دی ضرورت مند کو اگر ہم زکاة دیں گے وہ کھا پی کے پوری ہو جائے گی مداری اس کو جو زکاة دی جائے گی وہ دین کی سربلندی کے کام آئے گی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح مانا میں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم